چار سدہ سمیت صوبہ خبر پختنہا میں زراد سے وابستہ زیادہ تر لوگوں کا دارومدار گنے کی کاشت پر ہے نو ماہ کے طویل انتظار کے بعد کاشکار گنے کی فصل کو کاٹ کر پتوں سے صاف کرتا ہے اور اس کو بیلگاڑیوں اور دیگر ذرائع سے گلگانیوں تک پہنچا دیتے ہیں ملک بر میں مہنگائی اور بیرزگاری کے بعض تعلیمیافتہ نوجوان دو وقت کی روزی کمانے کے لیے گلگانیوں میں کام کرنا ایک اہم ذریعہ سمجھتے ہیں گڑگانی میں گنے کو بیلنے میں سے گزار کر رس حاصل کیا جاتا ہے جس کو لوہک کے بڑے کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں مختلف کیمیائی اجزاء ڈال کر فاضل کسافتوں کو الگ کیا جاتا ہے کڑھائی کی نیچے ایک گنٹے سے زیادہ وقت کیلئے مسلسل آگ جلائی جاتی ہے جس سے گنے کا رس پک جاتا ہے اور اس میں گاڑاپن پیدا ہو جاتا ہے پکنے کے بعد گنے کی رس کو مٹی کے بڑے برطن میں ڈالا جاتا ہے اور ٹنڈا ہونے کے لیے اسے کچھ دیر تک رکھا جاتا ہے گڑھ کے تجربہ کار ماہرین محلول کو ٹوز ہونے سے پہلے اس کی بیلیاں بنا لیتے ہیں گنے کی کاش سے گڑھ بنانے تک سخت مشقت کی باوجود زمیندار تب پریشان ہو جاتا ہے جب اس کو توقع کے مطابق نفع حاصل نہ ہو جائے منڈیوں میں صوبہ خیبر پختنواہ سمیت ملک برسے تاجر گڑھ خریدنے کیلئے پہنچ جاتے ہیں بولی کے وقت دور درست سے آئے ہوئے تاجر گڑھ کو سستے داموں خریدنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں مگر زمیندار اپنی مشقت کا پورا صلح چاہتے ہیں زمیندار گنے اور گڑھ کے کاروبار کو ترقی دینے کیلئے سرحدی راستوں پر حکومتی پابندی ختم کرنے کے انتظار میں ہے کاشکاروں اور آرتیوں کا موقف ہے کہ صارفین کو تب ہی سستے داموں گڑھ مہیا ہو سکتا ہے جب حکومت کاشکاروں کو کی تیباری کی بنیادی ضروریات میں زیادہ زیادہ ریلیف دیں کمیرامین عدنالی شاہ کے ساتھ کفایت اللہی سبزہ اے نیوز چار سدہ